اسلامی جو ڈیوی رہی ہیں اسلامی جس میں بہنم میں بھیم پہلے درنگائیں آج کا ویڈیوی رہنے کے بعد راسی میں نے ناشتے کے پاس ہی نہیں دکھا سکتی ہی بہنم ورہنے میں سو رہا تھی ہی انسان کو کھراملہ بہنم ہم ایتے ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گی اور آپ لوگوں کو اس کی سٹوری بھی بتایا ہوں گی سکول ٹائم میں ہم کیا کرتے تھے وہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو آؤ میں آپ لوگوں کو ابھی وہاں پر لے کر جالتی ہوں اور دیکھتے ہیں یہاں پر پیچھے نظر آجوا آگا یہ رہا املی کا ڈبا آپ لوگوں نے روم کو اگنور کرنا ہے کیونکہ جو روم ہے نا وہ کافی گندہ ہے کیونکہ ہم میرے جو بہن بھائیں ہیں وہ عمرے پر جا رہے ہیں اس لئے انہوں نے روم ہے جو بہت انکہ رہا تھا چینے گائز آکا میں املی کی سٹوری سنتی املی کی سٹوری کچھ ایسے بہت انسپنگ ہے سکول ٹائم میں کیا ہو تا تھا ہمارے سکول میں بہت انسپنگ ہے ہر ٹائم میں ہوتی تھے بند ہوتی تھے ڈبے والے ہوتی تھے ایسے املیز بھدیا ہوتی تھی ہمارے سکول ہوتے تھے بہت برا سکول تھا واقعی بہت برا سکول تھا تو ہمارے ہر کلاسمنہ دو دروازہ ہوتا ہے ایک آگے کی طرف دروازہ اور ایک پیچھے کی طرف دروازہ ہوتا تھا آگے کی طرف سے تو مشنی آنا ہے اور ہم نے پانی کا پوچھ کے جانا ہے آگے کی طرف سے جانا ہے تو ہمارے میں مشنی ہوتی نا وہ بہت محصوم تھی بہت محصوم تھی کیونکہ ہم جتنی شیطانیاں کرتے تھے کہ کوئی اورپا کلیتی تھے ہمیں بہت مار پڑتی اس لیے وہ محصوم تھی تو کیا کرتی تھی وہ جب آتی تھی نا لیک چلے کے تو ہمیں آدھتی تھی سب سے لاس بیٹھنے کی مطقہ ہم شور سے آگے بیٹھتے تھے پھر ہمیں آدھت ہونے ہی لاس بیٹھنے کی کیونکہ لاس بیٹھتے ہم کافی شیطانیاں کر لیتے تھے ہم بہت چلے جاتے تھے ہم اتنا مزا کرتے تھے کائز سکول کس کی مزے کی نہیں ہوتی سب کی ہوتی ہے جلدی بول کر سوبے پنویل نکلنا ہے ٹائم میں تو پھر مس نے آنا مس نے ایک دن کیسا ہوا ہم بہت مشکل سے بچے پیچھے والی کلاس کی چیچے سے ہم بہت مشکل سے بچے تھے آگے والے دروازے ہیں نا فرنٹ ڈور وہاں سے مس آئی تو مس نے آگے بیٹھ دی وہ نا مس بہت دھیان سے پڑھا رہی تھی ان کے سب جو نظر ہوتی ہیں وہ بک پہ ہوتی ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے بچوں کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آئے ہر چیز کا پتہ ہو پیپر میں اچھا پیپر کرے وہ ان کا یہ ہوتا تھا اس لئے وہ سی بکس کو دیکھے پڑھاتی رہتی بچوں کی طرح دیکھتے ہیں بچے سن رہے ہیں سو رہے ہیں کیا کریں ان کا کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا لیکن پڑھاتی وہ بہت اچھا بھی وہ لیک بات ہم جیسے نکم ہیں بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کوئی چیکٹر کون سا ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے جب پیپر آتے ہیں ہم رات دینے کرتے تھے کیا پڑھے کیا نہیں ایسے ایسے ہم بہت پڑھتے تھے جب پیپر ہم دیکھاتے تھے اس سے پہلے ہم بہت شعار تھے تو وہ پڑھاتے تھے کہ ہم سب سے لاز پہ بیٹھتے ہیں ہم نے آرام سے پیچھے والے دروازہ ہم لاز پہ بیٹھتے ہیں تو ایسے ہم بیٹھے ہیں وہی جیسے پیچھے والے دروازہ اتنا سی سفاصل ہوتا ہم پیچھے سے آرام سے کھول کے نیچے سے بیٹھ کے جا رہی تھے کیونکہ اگر کھڑے ہوئے تو میس کی نظر پڑھ گئی تو بہت ڈان پڑھتی تو ہم چلے گئے پیچھے والے کلاس ہوتی تھی وہاں پہ ٹیچر پہا رہی تھی ہمارا تو اس دیر شکر تھا کہ میس نے ہمیں نہیں پکڑھ گائی تو ہم وہاں سے نکال گئے پیچھے والے دروازہ سے ہم گئے تو میس کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی کلاس نہیں ہو رہی آپ اپنے کلاس سے بھائی کیوں آئیں تو ہم نے کہا میس نہیں کوئی سزا اس کو ضرور دینی ہے چاہے وہ بچارہ کہے کہ میں وہاں جانا تھا وہاں جانا تھا نہیں تو گائیس اب میں اس پروری سنائی رہی تھی اور ویڈیو رکھ گئی چلے جی ہمیں آگے کنٹینئر کرتی ہوں تو کیا تھا تھا کنٹین بھی بہت بڑی تھی نا تو کنٹین کے بھی دو دورازے تھے ہم دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو گئے دوسرے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے ہم کھا رہے تھے گول کپے کھا رہے تھے ہم کافی انچائے کر رہے تھے تو وہاں سے ایسے پرنسپل آئے ہمیں نظر آگیا پرنسپل ہے جب وہ کنٹین کے پاس آئے ہم اندر کی طرف چلے گئے جب وہ اندر آئے تو ہم وہاں سے بھاگ گئے ہماری سپیٹ تھی نا کہ کبھی دیس دور نہیں ہو گئے ہماری وہ پنسپل سکتے تو ہمیں تھوڑا سا ڈر بھی ان سے لگتے تھا اس لئے ہماری سپیٹوں کی ایک سو بیس کی سپیٹ پر ہم بھاگے تھے ہم اپنے کلاس میں چلے گا اور پیچھے سے ہی بھی اپنے کلاس میں بیٹھیں تو ایسی کافی سٹوریز بہت مزے کی ہیں اور کافی دفعہ ہمیں مار پہ پیٹ چکی ہے وہ بھی سٹوریز ہیں بہت مزے کی سٹوریز ہیں اگر آپ لوگوں کو ایسے سٹوریز میں انٹرسٹ ہے سکول لائف کی تو آپ مجھے پتائیے گا میں آپ کی اپنی زندگی کی ساری سٹوری آپ لوگوں کو پتا دوں گی کیا کیا میرے ساتھ ہوا تو ایسی بہت ہم نے بہت مزے کی ہیں آپ لوگوں کو سکول لائف کافی انچائے کی ہو گی اور ہم کہاں تھے ہم تھے ایملی پر اور ایملی کے ساتھ ہماری بہت سٹوریز جوری ہوئی ہیں کہ ہمارے جو سکول میں تھی جو ایملی بہت فیمس تھی وہ بہت مزے کی انگلی لاتے تھے پتہ نہیں کہوں سے لاتے تھے ہم نے کو پوچھا بھی لیکن وہ نہیں پتا دے تھے وہ خود شوپ سے کہیں سے لاتے تھے اس لیے چلے تو گائز امید کرتی ہوں آپ کو یہ بلوگ پسند آیا ہوگا تو آج کا دن تھا سٹوری ٹائن تھا آج تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کومیر میں پتانا ہے آپ کو آگے ہور میں لائف کی سٹوری سننے کا شوق ہے تو میں آپ کو سنوک ہر ولوگ میں کوئی نہ کوئی سٹوری ہے ایسے الگ الگ بلوگ بناتی رہوں گی آپ لوگ کو کیلئے سٹوری آپ پسند آتی رہوں گی بہت مزے مزے کی تو ہر ولوگ کی طرح اس بلوگ میں بہت حسین بہت خوبصورت بہت اچھا لاب 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 شیر ہے آکے تو گائز آج کا شیر بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ شیر ہو سکتا ہے کسی کسی کے دن کا بھی دم چاہے کانچ کے ٹکرے بن کر بکھر گئی زندگی میری کسی نے اس میٹا بھی نہیں خود زکنی ہونے کے درس تو کاریز امید کرتیو آپ کو بلوگ بہت سندھ آیا ہوگا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ لائش تک کومن سکشن میں ضرور دائیے کہ آپ کو لوگ کیسا لگا اور آپ کو لوگ کیسے چاہیے آپ نے دیا رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ بائی